اگرچہ آج پاکستانی دنیا کے اندرس اقوام میں شامل ہو گئے ہیں جو چاند تک پہنچ چکے ہیں لیکن اس عظیم موقع پر جشن منانے کی بجائے کچھ افراد آئی کیو کمر سٹلائٹ سے ملنے والے تصاویر کی کوالٹی پر رونا دھونا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سٹلائٹ سے بھیجی جانے والی تصاویر دھندلی کیوں ہیں ماہر فلکیات پروفیسر خورم رشید کا کہنا ہے کہ جو اس وقت چین میں پاکستان کے اس مشن کی نمائندگی کر رہے ہیں کوالٹی کو لے کر کہنا تھا کہ ہائی ریزولیشن کیمرے ہم اس سٹلائٹ میں شامل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں مقصود وزن یعنی سات کلو کے اندر رہتے ہوئے سٹلائٹ بنانی تھی اگر ہم اس میں ہائی ریزولیشن کیمرے شامل کرتے ہیں تو ایک تو پاور سورس بڑھانا پڑتا جس وجہ سے سولر پینل بجلی کنٹرول کرنے والے آلات اور بیٹریوں میں اضافہ ہو جاتا ان سب کی وجہ سے سٹلائٹ کا وزن بڑھ جاتا خلائی مشن میں ایک ایک گرام بہت سو سمجھ کر کیلکولیٹ کر کے شامل کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو کمیونکیشن سپیڈ دی گئی ہے وہ ون کے بی فی سیکنڈ ہے تو اتنی کم کمیونکیشن سپیڈ کے اندر ایک میگا فکسل والے کیمرے کی ایمیجز ہی بروقت وصول ہو سکتی ہیں اگر ہم لوگ ہائے ریزولیشن کیمرے کے ذریعے ایمیجز لیتے تو اس کمیونکیشن سپیڈ میں ہمیں کئی کئی دن ایک ایمیج کو وصول کرنے میں لگ جاتے یہ مشن پہلے ہی صرف تین ماہ پر موحید ہے اوپر سے ایک ایمیج پر کئی کئی دن لگا دینے سے یہاں سے کمانڈز بھیجنے اور دیگر ڈیٹا کے وصول میں دشواری ہوتی جس سے مشن کی مجموعی کارکردگی متاثر ہو جاتی لہٰذا ہمیں کیمروں کی کوالٹی مشن کے حساب سے رکھنا پڑتی ہے ایک مقصود محول میں رہ کر ہر چیز نصب کرنا پڑتی ہے اگر وزن اور کم سپیڈ کا مسئلہ نہ ہوتا تو پھر ہم لوگ ہائے ریزولیشن کیمرے بھی ساتھ بھیج سکتے تھے اس کے علاوہ یہ کہ یہ ابھی شروعاتی ایمیجز ہیں لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے چاند کے نزدیک جائے گا تو ایمیجز کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ یہ گلہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا ہمیں چاہیے کہ ساری گفتگو سے سائنسی پیچیدگیوں کو سمجھیں اور اس ٹیم کی حوصلہ افضائی کریں جنہوں نے پاکستان کو دنیا کے دس ممالک کی فہرست میں لاکر کھڑا کیا ہے روزانہ کی بنیاد پر جس ملک کے بارے میں عالمی میڈیا منفی خبریں پھیلا رہا ہے وہاں ایسی خبریں آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے لہٰذا ایسی سائنسی کامیابیوں کو سراحنا چاہیے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں اللہ حافظ